اسلام علیکم میری یوٹیوب چینل ویلکم ٹو ایزی ولوگ آج کی ریسپی ہے ہماری پرمیسلی کسٹر ریسپی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرح سب سے پہلے ہم نے پین میں ایک پین لے لیا ہے اس پین میں ہم نے ڈالا ہے آدھا لیٹر پانی آدھا لیٹر پانی میں ہم نے اپنی رنگین کلر فور سوئیاں ایڈ کر دینا ہے اور اس پانی میں ہم اس کو بوائل کریں گے بہت ایزی ریسپی ہے بہت جھٹ پٹ ریسپی ہے آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں جھٹ پر سے اس کو ریڈی کریں اس کا ہم نے پانی خوش کر لینا ہے اس کو بوائل کریں گے اس کا پانی ہم نے خوش کر لینا ہے اسی پانی میں یہ بوائل ہو جائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بوائل آ رہا ہستا ایسا سے اس میں چمچ ہلائیں گے چمچ ہلاتے جائیں گے دیکھیں اس میں پانی اب اس کا ہم ڈرائی کر لی ہے پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے ایک بھی زیادہ ہم نے اس میں پانی کا رہی رہنے دینا ہے اچھے سے ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دودھ دودھ ہم نے اس میں کتنا ایٹ کرنا ہے دودھ ہم نے اس میں دو لیٹر دو دوسر میں اس کے اندر ایٹ کرنا ہے سا کہتوچ nے کو اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں یہ دیکھیں ہمارا دودھ پکنا شروع ہو گیا اس کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنی اس میں چینی ایڈ کر لینی ہے چینی آپ نے کتنی ایڈ کرنی ہے اگر دیکھیں آپ کے بڑے کوئی گھر میں ہے جن کو شروع نہیں ہے ہلکہ کھاتے ہیں پھیکہ کھاتے ہیں تو اس حساب سے آپ دیکھ لینے زیادہ کھاتے ہیں دودھ کو آپ تھوڑا سا چیک کر کے بھی پی کے چیک کر سکتے ہیں کم لگ رہا ہے تو زیادہ کم بشیاب کر سکتے ہیں اب ہم اس میں دودھ میں تھوڑے سے دودھ میں تین چمچ ہم نے کسٹر پاورڈر کے لیے تھے کسٹر پاورڈر کے اس میں ڈالے تھے اب ہم اس میں اپنے دودھ میں ایڈ کریں گے سوئیوں میں آئیسا ایسا ایسا چمچ لاتے جائیں گے اور جیسے ہی لاتے جائیں گے کسٹر گارہ ہوتا جائے گا ایک نئے طریقے سے ریسپ ہی ہے کہ لوگ بعد میں پہلے ایک سائٹ پہ وہ بہت چھٹ پٹ ریسپ ہی ہے اب دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم اس کو کسٹر کو پکاتے جائیں گے اس کی تکنے سے وہ بھرتی جائیں گے اچھے سے ہم نے اس کو پکا لیا ہے گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہماری کسٹر سوئیاں چھٹ پٹ سوئیاں ہوگی ہیں ریڈی پانچ منٹ میں ریڈی ہوگی ہیں اب یہ دیکھ لیں جیسے یہ تھنڈا ہوگا یہ مزید اور گھڑا ہو جائے گا اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جیسے پانچ دس میٹھ آپ اس کو تھنڈا ہونے رکھیں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کریں یہ گھڑا ہو گیا ہے اور ہی ہمارے ریڈی ہے اس کے ہم اس کو گانش کریں گے بادام کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی سبسکرائب کر دیں چینل کو اللہ حافظ